میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہمسائے ملک جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اسی سے سیکھ لیں بھارت میں جو کارنٹائن انہوں نے بنائے ہیں جو آئیسلیشن وارڈ انہوں نے بنائی ہیں ان کو لوگوں کو سنگل روم ایک بندے کے لیے ایک روم نمازکار دوستو ویلکم مجھے یوٹیوب چیلن ہندوستان سپیشل پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیہ چار سو کے اوپر چلی گئی ہے لیکن پاکستان کی حکومت لاشیں دکھا کہ کرونا وائرس کے مریض بتا کر کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے چندہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے اور ورلڈ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں کرونا وائرس کے ڈیتھ کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے اور اس میں انہوں نے بھارت کی تعریف کی ہے کہ کیسے مریض کو آئیسلیشن میں رکھتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی اور چلتے ہیں دیکھو ویڈیو مچ اوپر آج سب سے بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ پاکستان کے ایک نامبر اور سینئر صحافی جو کہ انگریزی اخبار میں کولم بھی لکھتے ہیں اور انکر بھی ہیں ڈان ٹی وی کے اوپر جناب سید فہد حسین صاحب انہوں نے اپنا ایک انگریزی کا کولم لکھا جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ بریفنگ کے بعد جب چیف منسٹر پنجاب کو بریفنگ دی گئی تو بریفنگ کے اختام پر انہوں نے پوچھا کہ یہ کرونا جو ہے یہ کاٹتا کیسے ہے یہاں اچھاکوی وردہ ہے تو اس کے اوپر جناب انہوں نے کہا کہ اگر سوبے کے معاملت اس حالت میں ہوں گے تو اب اس کے اندر جو دوسری تشویشنا بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو چیک کرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے حکومت نے بڑی چھلانگ لگائی تھی لاہور میں انہوں نے ایک بندہ اس کے اوپر لگا دیا نام کہ جناب یہ کرونا سے فوت ہو گئے ہیں وہ جب ڈاکٹر نے اس کا پورا معاینہ کر کے ریزن آف ڈیٹھ لکھی تو اس نے کہا کہ جی انہیں کوئی اور بماری تھی کرونا نہیں تھا اب حکومت کیا کرے اس نے یہ ظاہر کرنا انٹرنیشنلی کے ہمارے ہاں کرونا پھوٹ پڑا ہے تو اب اس نے ہنگو سے مردان سے گلگت سے ایسے دور دراز علاقوں سے نا ڈیٹھ کو رپورٹ کرنا گلگت سے جی رپورٹ کی نا جی ڈیٹھ حکومت نے اور حکومت کا بڑا کمال ہے جتنے بھی بالشیتیے ہیں جتنے بھی بوزنے ہیں شباز گل سے لے کے اور زفر مرزا تک سارے پھر فوراں اس کو ٹویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے یہ لاہور والے بھی یہی ہوا تھا گلگت والے بھی یہی ہوا وہ جیو کے جنلسٹ ہیں ارشد بھائی چودی ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ گلگت والا تو نمونیاں سے فوت ہوا تھا اور ڈاکٹر کی پوری رپورٹ نے پروڈیوس کر دی حکومتی وزراء کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان میں لوگ کرونا سے مرنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ وہ لاشیں دکھا کے وہ چندے وصول کر سکیں چونکہ انہیں چندہ مانگنے کا ای تجربہ ہے اور یہی عادت ہے اور یہی شاید ان کا ذریعہ روزگار ہے پوری کوشش حکومت کی تمام مشینریز پہ لگی کس طریقے سے ہمیں کچھ چند لاشیں مل جائیں جو ہم کہیں کہ یہ کرونا سے کے نتیجے میں ہوئی ہیں بھٹی صاحب یہ کرونا میں ایک عجیب و غریب مزاق نہیں بند گیا ہماری تو حکومت جیسے لاش کی تلاش میں ہے بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ اب ہو گئی ہو گئی ہو گئی جتنا وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں خوشی سے بھٹی صاحب یہ جتنا بھی معاملہ ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہے کچھ سٹینڈرڈ کے اوپر وہ کر رہے ہیں اگر وہ پوزیٹیو آ گیا اس کا یہ کتن مطلب نہیں ہے کہ وہ کرونا وائرس سے انفیکٹ ہو گیا ہے اور وہ بندہ اب اور پھیلائے گا اور وہ مر جائے گا عجیب پینک قسم کا کام یہ کر رہے ہیں ہمارے جو حکومت ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس یہاں ویسے تو زیادہ تر ٹویٹ ہی آتا ہے پریس کانفرنس تو آپ نے کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کچھ تیرے پہلے کی ہے بینگی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا اب آپ بلکل کرونا جو ہے اس کے اوپر ان کو بیسیکلی جو آپ نے بلکل درست اپنے میاں سیفر امان صاحب بھی جاتے ہیں بلکہ میں بھی ایک سائٹ پر یہ ہوتے تھے دوسری سائٹ پر میں بھی ہوتا تھا اس میں یہ ہے کہ ان کو واقعہ تن ایک عدد لاش چاہیے ہے تاکہ اس لاش کو دس بارہ پندرہ ہزار ڈالر پر بیچا جائے ایک لاش دس ہزار ڈالر کی اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس پندرہ لاشیں مل جائیں تو چلیں کوئی لاک سوالاک ڈالر ہمیں مل جائے اس سے زیادہ بھی بیسے تو زیادہ مل گئے ہیں بیسے زیادہ ہی ملیں گے لیکن کیا جو یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اتنا انہوں نے پینک کیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر آج میرے ایک دوست کا فون آیا مجھے کہتا یا کئی سے ڈالیں مل سکتی ہیں میں نے کہا بزار میں بھری پڑی ہیں کہتا جی میرے علاقے میں ڈالیں نہیں مل رہی ہیں اس نے کہا سٹور والے نے شاٹ ہو گئی ہیں ڈالیں بند ہو رہی ہیں عجیب کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ بالکل اس وائرس کا مقابلہ کریں کھلے دل سے کریں عوام کو ساتھ لے کر چلیں یہ بالکل نہ کہیں کہ یہ قدرتی یہ وہاں کی کسی اور نے آفت دی ہے یہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے لوگوں نے مرنا ہی مرنا ہے ہم اشتہار بازی سے باز آ جائیں اور رنگ بازی سے بھی باز آ جائیں اشتہار بازی سے بھی باز آئیں اور رنگ بازی سے بھی باز آئیں آگا صاحب کل سی ایم صاحب نے ملتان جا کے کوئی بریفنگ شیفنگ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سٹور کو بھی بند کرنے کے بارے میں سوچیں گے جہاں تک میں نے سنا یا جہاں تک میں نے پڑھا لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کے موقع کے اوپر ایسے غیر ذمہ دران الفاظ استعمال کریں گے تو پہنے کی تو لوگوں میں کمیونیکیٹ ہوگا ملتان کل مجھے ایک چیز کی تلاش تھی میں دو ڈپارٹمنٹل سٹور میں گیا اور وہاں پہ لوگ خالی ٹرالیاں لے کے بھی ایک لمبی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے سمان خرید لیا ہے وہ بھی ایک لمبی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور ریکس پہ بھٹی صاحب بلیو یوں می ریکس کھالی ہوئے پڑے تھے اس کے چند دنوں بعد ہی جیسے ہی یہ کرونا پاکستان کے اندر حملہ آور ہوا ہے ایک ڈم سے سینٹائزر اور ماسک بلکل غائب ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ نہیں سٹیٹ اگر زخیرہ اندوزوں کا خلاف کاروائی کر رہی ہوتی تو آج لوگوں تک یہ چیزیں بلکہ ساری دنیا میں تو لوگ بانٹ رہے ہیں اور ہم ان کو سمیٹ رہے ہیں آپ نے میو ہسپتال میں ایک آئیسولیشن وارڈ بنا دی انتہ میڈ آف دہ آسپٹل آپ نے وہ وارڈ بنائی ماشاء داکٹرز بھی خطرے میں اور جیسی بنائی وہ ایک الگ داستہ ہی داکٹرز بھی خطرے میں عام عوام بھی خطرے میں جو لوگ وہاں پہ مختلف امراض کی علاج کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگ بھی خطرے میں وہ لوگ بھی ان لوگوں کے گیرے میں ہیں جن لوگوں کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کرونا ہے اور جو چیک کر رہے ہیں یعنی کہ محافظوں کو آپ نے کیا فرام کیا وہ کیسے کام کریں گے ان کے پاس نہ کٹس ہیں نہ پروٹیکشن کٹس ہیں یہ کس کا کام ہے گرمنٹ کا کام ہے اور گرمنٹ ہے ہی نہیں یا تو آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ بھی ہم سے نہیں ہوتا جیسے خان صاحب نے ویسے تقریباً آدھا تو کہہ ہی دیا کہ جن لوگ کو شیفتن لگ رہتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں وہ آ کے چیک نہ کریں محافظوں کو اتنی کٹس نہیں ہے کہ ہم سب کو چیک کرتے پھرے تو بھائی اگر گرمنٹ یہ بات کہے گی تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہمساہی ملک جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اسی سے سیکھ لیں بھارت میں جو کارنٹائن انہوں نے بنائے ہیں جو آئسلیشن وارڈز انہوں نے بنائی ہیں ان کو لوگوں کو سنگل روم ایک بندے کے لیے ایک روم اور ان کے لیے لیتا سے ٹاول سینٹائزر اور کھانا ہر چیز فرام کی جا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مہارے پاس وہ ہے ہی نہیں مہارے پاس نہ آئیں گھر میں ہی بیٹھ جائیں جتہاں جو گھر میں بیٹھ جائیں اور سب کو بیمار کریں اس میں اچانک کوئی ایک فرد خاتون یا مرد یا بچہ اگر ریفلکٹ ہو جاتا ہے تو فوراں کیا کرے گا وہ کیا دینی گیارہ چھے سٹھ پہ رابطہ کریں وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے بہرہمی والے سداد بہرہمی والے جو تھے وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے تو وہ اس کے بعد کیا کوہ رہا مچے گا گھر کے ابدر تو یہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں غیر سنجیدی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا پھر لاشوالہ کے جو آپ کی چھوڑی ہے ٹھیک ہے اچھلے میں تو ابھی بائی نہیں کر رہا لیکن ممکن ہے ہمارے ہاں بعد اوقات یہ اسی طرح کے سعودے کیے جاتے ہیں انسانوں کی زندگیوں کے تو سٹیٹ کی مجھے لگ رہا ہے کہ بینیولینٹ انٹروینشن وہ نہیں دکھائی دیری جیسے ابھی آج مجھے کوئی ڈاکٹرز کا ایک نمائندہ بتا رہا تھا کہ گیانہ دسمبر سے ہم بارننگ ایشو کر رہے تھے یعنی آج سے تین ماہ پہلے سے یہ حکومت کو کہ ہم الیرڈ کر رہے تھے میاں صاحب اگر آپ نے غور فرمایا ہو کل سمر باس نے ہم نیوز پہ اپنے پروگرام میں وہ بقاعدہ کلپس لا دیئے کہ پنجاب حکومت نے تو کرونا کے خلاف اس وقت سے کمپین لانچ کر دی تھی جب دنیا نے کرونا کا نام سنا ہی نہیں تھا کل چیم منسٹر نے پریس بریفنگ میں کہا ہے میرا حال کل کوئی الزام ان کے اوپر نہ آجائے کرونا کا الزام جو ہے آٹھ دن بعد وہ کرونا کا نام آیا ہے سامنے پوزٹیو رزلٹ آیا ہے ہمارے چیم منسٹر نے آٹھ دن پہلے وہ بڑا پریمٹیو ہیں بڑے آنے والے وقت میں نظر رکھتے ہیں لیکن دیکھیں ابھی ابھی بات آگا سامنے بڑی چاہیی بڑے ماسک سانیٹائزرز نہیں مل رہے بلیک میں چیزیں مل رہی ہیں جو میرا دفتر ہے ذاتی دفتر ہے اس میں میں گاڑی جہاں پر پارک کرتا ہوں گاڑی پارک کرنے سے دفتر پہنچنے تک مجھے ہفتے میں ایک آت دفعہ میں ملے ہیں چوکی دار ہمارا جو بلڈنگ کا ہے وہ اس کے علاوہ پانچ ماں تھا لیکن چار لوگ اجنبی تھے اور ان میں سے ایک نے تو اپنے بچے بھی اٹھائے ہوئے تھے کہ جناب سامنے سے مجھے مانگتے ہیں روٹی مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سامنے سے مجھے روٹی لے دیجئے سامنے سے مجھے نہ روٹی کھلا دیجئے میں اور میرے بچے آپ ایک بندے کی لے دیجئے ہم تینوں کھا لے گے پرائیم نسٹر صاحب بانگے پول بڑی سادگی میں یا ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے ایک کمانڈر جو محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ چاہے جھوٹی بول رہا وہ تو موٹیویٹ کرتے اپنی فورٹ نہیں ہے اسے کیا وہ نے کہتا ہے ہم نے محاذ پہ ہم نے محاذ پہ کھڑا ہوئے کیا کہ اے رس ہم نے کھلوٹے نہیں نے انسانو پہنٹ لالی تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی سمیٹ لو میرے پر کچھ نہیں مہت دوڑ چلے ہم اور جہاز کا کپتان آخر بھی جاتا وہ کتر بور جہاز کا کپتان آخر میں آخر تکھڑا ہوں ایتھے کپتان نے پہلے ہی نتھیہ گلی فلایر پکڑ رہی ہے کپتان چاہے کرکٹ کا ہو یا ملکہ ہو اس میں تو یہ جذبہ یہ تو پہلے ہی جنوالا جذبہ یہ چیز جوانے سے بڑی بدلی پہلا گیا